ہیلو فرینڈز السلام علیکم ویکو ریویلین دوستوں انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو آج ایک نکتے پہ جمع کر دیا ہے یعنی انٹرنیٹ کے بغیر آج دنیا کچھ بھی نہیں ہے پوری دنیا میں کہیں بھی کچھ ہو فوراں آپ کو اطلاع مل جاتی ہے انٹرنیٹ واحد پلیٹ فارم ہے جس کی وجہ سے ہم بہ آسانی ایک دوسرے سے کنٹ کر سکتے ہیں چاہے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کیوں نہ ہوں انٹرنیٹ کا سب سے بڑا پلیٹ فارم یوٹیوب ہے جس پر آپ میری یہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں دوستوں دنیا بھر سے روزانہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ضرور ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے یوٹیوب پر لوگ اپنا ٹیلنٹ اچھے انداز میں دنیا کے سامنے لاتے ہیں دوستوں جن لوگوں کو ویڈیو بنانے کا شوق ہوتا ہے وہ اپنا ٹیلنٹ دنیا کو دکھاتے ہیں یوٹیوب نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی زنگیاں بدل کر رکھتی ہیں لوگ اب گھر بیٹھے لاکھوں روپے بہ آسانی کما لیتے ہیں دوستوں کیا آپ جانتے ہیں یوٹیوب کی شروعات کیسے ہوئی اور یوٹیوب کو کن لوگوں نے مل کر بنایا تو چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں دنیا کی سب سے مشہور ویب سائٹ یوٹیوب کو تین دوستوں نے مل کر شروع کیا تھا جن کا نام چیڈ ہرلے اسٹیف چین اور جاوید کریم تھا یہ تینوں دوست پی پال کمپنی میں جاب کیا کرتے تھے ان کا مقصد یوٹیوب کو بنانے کا یہ تھا کہ لوگ یوٹیوب پر اپنی ویڈیوز ابلوڈ کریں اور اپنے بارے میں بتائیں یوٹیوب چودہ فروری دو ہزار پانچ کو ریجسٹر کی گئی یوٹیوب آہستہ آہستہ لوگوں میں فیمس ہونا شروع ہو گئی اور لوگوں نے یوٹیوب پر اپنی ویڈیوز ابلوڈ کرنا شروع کر دیں اس طرح یوٹیوب ویڈیو شیئرنگ ویب سیٹ بن کر دنیا کے سامنے ابر کر آئی یوٹیوب کی پہلی ویڈیو 23 اپریل 2005 کو جاوید کریم نے ابلوڈ کی تھی جو ایک زو میں موجود تھے اور پیچھے ہاتھی بھی دکھائی دے رہے تھے دوستوں یوٹیوب نے کافی لوگوں کو دیکھتے ہی دیکھتے مشہور کرنا شروع کر دیا جن میں مشہور سنگر جسٹن بیبر بھی شامل تھے جو اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے تھے اور اسی طرح انہوں نے اپنا نام بنایا کم عمری میں یوٹیوب سے شہرت پانے والے جسٹن بیبر آج کافی مشہور سنگر بن گئے ہیں 2006 کے شروعات میں یوٹیوب ورلڈ وائیڈ ویب سائٹ پر سب سے تیزی سے گروہ کرنے والی ویب بن چکی تھی اس وقت یوٹیوب دنیا کی پندروی مشہور ویب سائٹ تھی یوٹیوب کے مشہور ہو جانے کے بعد بہت سی مشہور کمپنیز نے اسے خریدنے کی آفر کی 9 اکتوبر 2006 کو یوٹیوب کو گوگل نے 1.65 ارب ڈالر میں خرید دیا گوگل نے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ کیا جو آگے چل کر ان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا چیڈ ہیرلے اسٹیف چین کو ان پیسوں کا بہت بڑا حصہ ملا جبکہ جعوید کریم کو بہت تھوڑا حصہ ملا کیونکہ انہوں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کی وجہ سے یوٹیوب میں ایک ایڈوائزر کی حصیت سے کام کیا دوستوں آج یوٹیوب دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے یوٹیوب کا ہیڈکوارٹر امریکہ کے شہر کیلیفورنیا میں موجود ہے یوٹیوب کے دو بہت بڑے چینل ہیں جو بہت مشہور ہیں جن میں نمبر ون ٹی سیریز اور نمبر ٹو پیوڈی پائی ہیں یوٹیوب پر ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ سب کو برابری کا موقع دیتی ہے اور ابلوڈ کا بٹن سب کے لیے ایویلیبل ہے رول ایم ریگولیشنز سب کے لیے ایک جیسے ہیں شروعات میں یوٹیوب کا قانون کافی نرم تھا آج کے لیے یوٹیوب کے قانون تھوڑے سخت ہیں ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے کا ٹائم واش پورا کرنے کے بعد ہی آپ کا چینل مونیٹائز ہو سکتا ہے دوستوں کئی لوگ حمد ہار جاتے ہیں اور بیچ میں ہی چینل پر کام کرنا بند کر دیتے ہیں چار ہزار گھنٹوں کا ٹائم واش پورا کرنا انتہائی مشکل مرالہ ہوتا ہے اگر آپ کا ویڈیو کانٹینٹ اچھا ہوگا تو آپ جلد ہی ٹارگٹ ایچیف کر سکیں گے دوستوں آخر میں یوٹیوب کا انٹرفیس دیکھ لیتے ہیں کہ دو ہزار پانچ سے اب تک کتنی تبدیلیاں یوٹیوب میں آئی ہیں اسکرین پر موجود ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ شروع شروع میں کام کا میار تھوڑا عجیب ہوتا ہے اس پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور آپ اپنے کام میں بہتری لانا شروع کر دیتے ہیں تو دوستوں کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہر بار کی طرح ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ بخبر رہیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ